صبح وزرائی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جسٹس صاحب انشاءاللہ مکمل کریں گے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ریکارڈ میں آجائے گی چیز کہ کس شخص نے اس دن جیسے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہاں سے احکامات لے کے تو یہ کام کیا تاکہ یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اگر میں ہوم منسٹر ہوں تو مجھے اتیاد ضرور برتنی چاہیے کہ آج جو میں آرٹر دے رہا ہوں کل کو آنے والے وقت میں مجھے شاید اس کو فیس کرنا پڑے تو یہ ہے وہ مین مقصد سزائے لے لیں اور جو بڑے بڑے عدوں کے افسر ہیں جنہوں نے ان سے کروایا ان شاید نیچے افسران کا کسی کا بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا ہمارے دور میں یہ ایسے چو بھی لگے رہے یا ان کی ہمارے ساتھ کوئی مخالفت یا دشمنی نہیں تھی مگر ان کو یوز کیا گیا بلکہ ابیوز کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل تو سزا کے حق دار وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنئر رینکی آفیسرز کو ابیوز کیا تو یہ ہمارا مقصد ہے اس میں تھوڑا جلے ہوا ہے مگر ہم انشاءاللہ پنجاب کی عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں اور پولیس افسران کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہمارا ناک اس لیے وہ ایک سینئر جج ہیں کوئی انفلنس کے بغیر انشاءاللہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے اور صرف ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جو اس میں ملابس تھے اوورال ہم چاہتے ہیں پنجاب پولیس مستدی سے کام کرے اسی طرح میاں صاحب نے بات کی ایکٹیویس کے گھر میں ریڈ کیا گیا سی پی او کو بتایا ہی نہیں گیا تو انشاءاللہ اس پہ میری بات ہوئی ہے میں نے آئی جی صاحب کو کہہ دیا ہے کہ اس کو انکوائر کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا اور آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو پھر اس کے لیے ہم برداشت نہیں کریں آپ کے جاتا ہے ایک کو چیف سیکرٹری اور دوسرا آئیے پنجاب اس وقت چیف سیکرٹری آپ کی حکومت کے ساتھ اختلافات کے باعث سٹیپ ڈاؤن کر سکے ہوئے اور آپ نے ایسی ایس کو اڈیشنل چارٹی ہوگا ہے چیف سیکرٹری کا جو آج کی پریس کانورس ہے بڑا کلیر ہے کہ آپ نے فائرنگ کا سپورٹ رکھ کر لیا آئیے پنجاب کی طرح ایٹین ایمیڈمنٹ کا جو بھی اکرزی کا رائیڈر سے لیکھا ایسی صورت میں جب چیف سیکرٹری آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے وہ فاغ واضح کو سینئر افسر بجوانی راہ آئی جیب آپ کلیر کر رہے ہیں کہ انڈر ایٹین ایمیڈمنٹ جو ہم کہیں کہ وہ حقاب نہیں ہم قانون کے مطابق ہیں تو ایسی صورت میں یہ تو بالکل ڈیڑ لوگ بن جائے گا سمیں کے اندار دیکھیں خیصہ باب کے سوال کے دو پارٹ ہیں پہلا پارٹ تو یہ ہے کہ جو آپ نے چیف سیکرٹری صاحب کا کہا کہ وہ جناب جا چکے ہیں میرا خیال ہے انہیں بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا اس لیے چلا جانا چاہیے تھا کہ کیونکہ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی بھی کرتا ہوں اپنے ورکر کی نمائندگی بھی کرتا ہوں اس حوالے سے کہ جب پچیس مئی کو جب پولیس ہمارے گھروں میں گھس رہی تھی چادر چار دواری کا تقدس پیمال کر رہی تھی تو جو آئینی سربراہ چیف سیکرٹری کی شکل میں وہاں پہ موجود تھا کم از کم وہی ان کو روک لیتا ہم سڑکوں پر ہوتے ہمیں مار پڑتی کوئی مسئلہ نہیں تھا ہواتین کو حراسہ کرنا بچوں کا مارنا پیٹنا گھروں کے دروازے توڑ دینا سمان اٹھا کے لوگوں کا لے آنا یہاں کام پر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری دونوں وہاں پہ موجود تھے تو کیا وہ نیم کی گولیاں کھا کے سو رہے تھے لہٰذا جو اب چیف سیکرٹری ہیں وہ پورے اختیارات کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبا رہے ہیں جہاں تک آئی جی کا تعلق ہے موجودہ کا اس میں بعد یہ ذہن میں رکھی جائے ہم کسی کو غیر آئینی حکمات کے لیے نہیں کہیں گے لیکن جو غیر آئینی بات بھی ہماری رد کرے گا تو پھر کیبنٹ کو حکومت کو اختیار حاصل ہے کہ اس نے اس کی جواب دے ہی کرنی ہے لہذا وہ کیبنٹ کے سامنے آئی جی ہو یا چیف سیکرٹری ہو یا کوئی بھی آفیسر ہو وہ کیبنٹ کے سامنے جواب دے ہیں اور کیبنٹ جو ہے وہی حکومت ہے نہ آئی جی حکومت ہے نہ چیف سیکرٹری حکومت ہے حکومت کیبنٹ ہے تو جو آپ کا سوال ہے کہ اس طرف بلکل ہم اس بات پہ یہ کہہ رہے ہیں غیر آئینی اگر احکامات آپ وفاق سے لے کر پنجاب کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں ہوگا ہم آپ کو کبھی بھی غیر آئینی احکامات کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ آپ جناب اس بات کو ٹو کریں اور آپ آگے کی طرف جائیں تو جو ہمارے آئینی احکامات نہیں مانے گا پھر اس لحاظ سے بھی ہم بات کریں اچھا ہمیں بجائیے کہا کہ جس طرح وفاق کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ سے فولیس کی اضافی نفری تحریک انصاف کے کسی ممکنہ احتجاج کی صورت میں مانگی جا رہی ہے اگر کوئی ایسی اپلیکیشن